جسٹن بیبر کا آدھا چہرہ ہوا پیرلائز کہاں آنکھیں بھی نہیں جبکہ پا رہا ہو جسٹن بیبر دنیا کے جانے مانے پاپ سنگر میں سے ایک ہے حالہی میں گائیٹ نے اپنے ایلبم جسٹیز کے پرموشن کے لیے دنیا کے کئی دیشوں کا دورہ کرنے کا اعلان کیا تھا حالانکہ کچھ دنوں بعد ہی گائیٹ نے اپنے دورے کو ستھگت کر دیا کہ خبر سنتے ہی دنیا بر میں پہلے ان کے پرشنسک نراش ہو گئے وہی اب گائیٹ نے سوچل میڈیا پر ایک ویڈیو زاری کر اس کے پیچھے کی وجہ بتائی ہے ویڈیو میں گائیٹ نے خلاصہ کیا ہے کہ ان کے چہرے کا آدھا حصہ لکوا گرست ہو گیا ہے جسٹن بیبر نے بتایا کہ ورام سے ہنٹ سنڈروم سے پیوڈی تھے جس کے وجہ سے ان کا چہرہ پیرلائز ہو گیا ہے ویڈیو میں اپنی حالت کے بارے میں بات کرتے ہوئے گائیٹ نے کہا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنی آنکھ نہیں چپکا پا رہا ہوں میں اپنی چہرے کی اس طرف حض بھی نہیں پا رہا ہوں میرے شورد ہونے کی وجہ سے کافی لوگ نراش ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ابھی فیزیکلی سکشن نہیں ہوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھیں گے جسٹن نے کہا کہ انہیں نہیں پتا کہ انہیں ٹھیک ہونے میں کتنا سمجھ لگے گا حالانکہ وہ آرام اور چکٹسا کے مادن سے پوری طرح ٹھیک ہونے کے بارے میں سکراتمک دکھائے دیا انہوں نے کہا میں اس سمجھ صرف آرام کر رہا ہوں اور پوری طرح ٹھیک ہو کر واپس سیٹ پر لوٹنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میں وکر سکو جو کرنے کے لیے پیدا ہوا ہو ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد سے ہی جسٹن کے پرشن سک کمنٹ سیکشن میں گائیٹ کی ٹھیک ہونے کی کامنا کرنے لگے ایک یوزر نے لکھا جسٹن شو کے بارے میں چنٹا مت کرو آپ کے پرشن سکو کو کیول آپ کی سواست کی پرواہ ہے ہم آپ کے لیے پراتنہ کر رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ جلد ہی بہتر ہو جائیں گے اور منج پر واپس آ جائیں گے ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں جب کہہ کرنے نے لکھا سواستی ہی دھن ہے آپ کو میری پراتنہوں میں رکھتے ہوئے اور آپ کے اچھی سواست ہونے کی کامنا کرتا ہو آپ کا خیال رکھنا جسٹن ہم آپ سے پیار کرتے ہیں تو دوستو آپ کیا کہنا چاہو گے اس قبر پر اپنی پرتکریاں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں